ہلو سٹورنز آئیے ہم ایک بہت اچھا سا کانسیپٹ کرتے ہیں اور وہ کانسیپٹ کیا ہے کہ آپ کو ایک ایکسپریشن دیا ہوا ہے اے سائن تھیٹا پلس بی کاس تھیٹا اور آپ کو فائن کرنے ہیں اس کی گریٹسٹ اور لیسٹ ویلیوز یا وہ آپ کو رینج نکالنے کو بھی کہہ سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے کریں گے ہم اے کو پٹ کر رہے ہیں آر کاس آلفا اور بی کو پٹ کر رہے ہیں آر سائن آلفا یعنی سائن تھیٹا کے ساتھ کاس کو کنیک کر دیا اور کاس تھیٹا کے ساتھ سائن کو کنیک کر دیا آپ چاہیں تو سائن کے ساتھ سائن کو اور کاس کے ساتھ کاس کو بھی کنیک کر سکتے ہیں کچھ کچھ آپ کو یاد آ رہا ہوگا اگر آپ نے پولر فارم کری ہے تو تو پولر فارم میں یہی کرا جاتا ہے ہم نے a کو پٹ کر دیا ہے r cos alpha اور b کو پٹ کر دیا ہے r sin alpha اب جب ہم نے ان دونوں equations کو پٹ کر دیا ہے تو میں r cos alpha کو لے رہا ہوں equation number one اور r sin alpha کو لے رہا ہوں equation number two اور میں ان کو squaring اور adding کے format پہ لے رہا ہوں پہلے میں squaring کر رہا ہوں and then adding ایسا کر رہا ہوں یعنی square کر دیا دونوں کا اور پھر ان دونوں کو add کر دیا میں جیسے ان دونوں کو square اور add کروں گا آپ کو معلوم ہے a square plus b square کے value آ جائے گی r square cos square alpha plus r square sin square alpha اور آپ کو خود بھی معلوم ہے کہ جیسے ہی آپ r square common لیں گے یہ one ہو جائے گا اور r جو ہے وہ ایک radius ہے جو positive quantity ہوگی تو آنسر آ جائے گا r equals under root of a square plus b square units اب واپس original expression پہ چلتے ہیں اور a اور b کی value put کر دیتے ہیں اب ہم جیسے ہی a اور b کی value put کریں گے آپ دیکھ پا رہے ہو کہ ہم نے یہاں a کے بدلے r cos alpha اور b کے بدلے r sin alpha put کر دیا ہے r کو common لینے پر یہ ایک formula بن گیا ہے sin a cos b plus cos a sin b which is equal to sin a plus b اب sin کی range کیا ہوتی ہے minus one to one اور ہم نے ہر طرف multiply کر دیا ایک positive quantity r اور جیسے ہی ہم نے r کو multiply کر دیا ہمارے کو ایک طرف مل رہا ہے minus r کیونکہ ہم نے minus one سے multiply کرا اور دوسری طرف plus r کیونکہ ہم نے plus one سے multiply کرا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ maximum value بن چکی ہے اور اس طرح minus r minimum value بن چکا ہے یعنی the maximum value is under root of a square plus b square and the minimum value is minus times of under root of a square plus b square اگر یہ range کی بات کرتے تو میں اگر اس کو y put کر لیتا ہوں اس expression کو تو range آ جاتی that it is a closed interval of minus of under root of a square plus b square under root of a square plus b square closed تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف ہم maximum اور minimum values بتا سکتے ہیں ہم اس expression کی range بھی بتا سکتے ہیں آئیے اب میں آپ کو ایک exercise دیتا ہوں اور یہ ہے find the maximum and minimum value of 7 cos theta plus 24 and also find the range امید ہے آپ کو یہ logic سمجھ میں آیا ہوگا اور اس کی ضرورت آپ کو time to time پڑتی رہے گی thank you very much